پانی پت کے چھوٹے سے گاؤں آسن کلا کی سادھارن پریوار کی بیٹی نرمل تور دیش کی وولیوال ٹیم کی کیپٹن ہے جن حالات اور مشکلوں سے گزر کر نرمل تور نے یہ مقام پایا وہ دیش پر کی ان بچیوں اور بیٹیوں کے لیے رول موڈل ہے جنہوں نے اوچھی اوڑان کے سپنے دیکھے ہیں ملہ دیوست کے موقع پر ہمارے سے ہوگی دیویندرک کدھوریہ نے خاص باتچیت کی بھارتی وولیوال ٹیم کی کیپٹن نرمل تور سے ملہ دیوست ہے اور ملہ دیوست پر ٹوٹل ٹی وی آپ کو ایسی ملہ شکتی سے روپ روپ کروا رہا ہے جنہوں نے ایک مقام حاصل کرنے کے لیے ایک لمبا سنگھرش کیا ہے سنگھرش بھی ایسا جو کوئی کوئی مادہ رکھتا ہے اور اس سنگھرش کی تاریف کرنے والے بھی کم نہیں ہوتے ہمارے ساتھ نرمل تور ہے انڈیا والیوال ٹیم کی کپٹان ہے اور اچھی بات یہ ہے کہ پانیپت کا گاؤں آسن کلا ہے آسن کلا کی رہنے والی ہیں تو ملہ شکتی کے طور پر آج ان سے باتشیت کرتے ہیں سب سے پہلے تو آج ملہ دیوست ہے ملہیں اس دیش کی اب اس مقام کو چھو رہی ہیں ہر شیطر میں مطلب ترکی کر رہی ہے آپ کو لگتا ہے کہ ملہ شکتی کا جن جاغرن ہوئے ہیں ہنجی ابھی تو بہت ہی بدلہ آیا ہے مطلب سماج میں کی ملہ مطلب بہت آگے بڑھ رہی ہے پہلے ایسا نہیں تھا ابھی تو لڑکیوں کے ماتا پیتا ہے ان میں بھی بدلہ آیا ہے ان کی سوچ بدلی ہے تو لڑکی آگے بڑھ رہی ہے نرمل طور آج انڈیا وولی وولی ٹیم کی کپٹان ہے انڈیا وولی وول ٹیم کی کپٹان ہے نرمل طور کسی پریچے کی مہتاج نہیں ہے پورا دیش آج آپ کو جانتے ہیں ویدیش میں بھی آپ جاتے ہیں اس مقام تک پہنچنے کے لیے کتنا سنگرش کرنا پڑا جب آپ کو سنگرش کی یاد آتی ہوگی تو بڑا آپ کو اندر کچھ وہ بھی ہوتا ہوگا کہ کس طرح کا سنگرش آپ کو کرنا پڑا شنگرش تو کرنا پڑتا ہے مطلب اس مقام تک جانے کے لیے اور جتنا سنگرش میں نے کیا ہے اتنا ہی میرے پریوار نے کیا ہے میرے ساتھ اگر یہ میرا ساتھ نہیں دیتے تو شاید میں یہاں آج نہیں پہنچتی اور شنگرش تو کیا لیکن ابھیاس بہت کیا ہے ہارڈ ور کیا ہے میں نے اور ہارڈ ور کبھی کسی کا مطلب فیل نہیں ہوتا ہے آپ جتنی محنت کروگے اتنا ہی فل پاؤگے اور میں نے مطلب حد سے زیادہ محنت کی ہے اور اسی کا فل مجھے آج ملا ہے آپ نے ورلی والوں کو نہیں کیوں چونا اس گیم کو کیوں کیا آپ کو لگتا ہے آپ ایکسیل کر سکتے اس گیم میں why ورلی وال you chose it actually پہلے میں نے سٹارٹنگ میں ہینڈ بول سٹارٹ کیا تھا کیونکہ میں جس سکول میں گئی تھی پہلے میں پرائیویٹ سکول میں پڑتی تھی اس کے بعد ٹرائیویٹ سکول میں گیم نہیں تھا اور گیم کے کار میں گورنمنٹ سکول میں گئی لیکن اس میں ہینڈ بول ہی کھلاتے تھے ہینڈ بول سٹارٹ کیا تھوڑے دن ہینڈ بول کھلے اس کے بعد وولی بول صرف جس ایسے ٹائم پاس کے لیے ہم کھیلتے تھے جیسے سکول میں گیم پیریڈ ہوتا ہے اس میں ہم ایسے ہی کھیل کھلاڑی ہونے کے ساتھ اچھا مطلب ایڈوکیشن میں بھی اچھا رہنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ آپ کو اگر نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ جاتی تو آپ کی لینگویج پہ کماند ہونے چاہیے تو یہ چیز مطلب پڑھائی میں کیسی مطلب پڑھائی پہ بھی پورا دھیان آپ نے دیا کھیلوں کے ساتھ ٹویلت میں میں جب تھی تو ریلوے سے اوفر آیا تھا جوئن کرنے کے لیے لیکن ایٹین کمپلیٹ نہیں ہوتی ایٹین یارس کمپلیٹ نہیں ہوئی چھٹی نہیں مل رہی تھی اگزام دینے کے لیے دو سال میرے ویسٹ ہو گئے اس کے بات میں نے گرنیشن کمپلیٹ کی گرنیشن کمپلیٹ کرنے کے بات ابھی تک کچھ کیا نہیں اور کرنے ہی پہوئی کیونکہ مجھے ٹائم نہیں ملا ہے کیونکہ ابھی جیسے سیف گیمز ہوا ان کے کیمز تھے وہی میں سا پریکٹس کر رہی تھی تو ٹائم نہیں مل پایا آگے میں دیکھتی ہوں کونسی کونسی چیمپینشپ آپ نے کھیلی ہیں نیشن لیول پر انٹرنیشن لیول پر جو پرمکھ چیمپینشپ اس کا نام بتاؤ میں دو ساؤت ایشن گیمز کھیل چکی ہوں ایک دو ہزار چودہ میں جو ہوا تھا وہ کھیلی ہوں اور ابھی دو ہزار اٹھارہ میں ایشن گیمز جو ہوا ہے وہ کھیلی ہوں اور ساؤت ایشن گیمز جو تھا اس میں میں از ایک کیپٹن ٹیم کے ساتھ تھی مطلب اور اس میں ہمارا گولڈ میڈل آیا ہے اور مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ یہ از ایک کیپٹن ہمیں مطلب مجھے گولڈ میڈل نیلا ہے ٹیم کو دو مہینے پہلے میرے کوئی یاد ہے شاید کوئی ایسا چیمپینشپ تھی جب آپ کی ٹیم ہار رہی تھی لیکن آپ کو ڈینگو ہو گیا تھا بہت تکلیف میں تھی اس کے باوجود آپ نے ہمت میں ہاری کہ میرے کو وہ ٹیم کیلئے کھیل رہے ہیں مطلب یہ ججبہ تھا آپ کا کیا دور تھا وہ کیا ایسا موقع تھا وہ یہ ججبہ میرے میں پہلے سے ہی رہا ہے ایکچولی مجھے بہار بیٹھنا بلکل پسند نہیں ہے اور ایسی سیچویشن آ گئی تھی کہ مجھے ڈینگو ہو گیا ہے اور میری ٹیم اگنس نیپال کے کھیل رہی ہے اور نیپال سے ہم دو سیٹ ہار گئے تھے تو ہمارے جو کوش تھے انہوں نے میرے کو بولا آپ ریڈی رہنا کسی بھی سیچویشن میں آپ کو اندر جانا پڑ سکتا ہے تو میں مینٹلی پریپیر کی پہلے سے ہی کہ میرے کو جانا پڑے گا تو جیسے ہی میرے کو اتارا مطلب گراؤن میں میں گئی اور ہم کھیلے لاس جو تھری سیٹ ہوتے ہیں پہلے دو سیٹ ہمار گئے تھے لاس جو تھری سیٹ ہے وہ ہم جیٹ گئے مطلب فائنل میچ میں اور کھیلنے کا تو میرے میں اتنا تجربہ ہے کبھی بھی کسی ٹائم بھی میں کھیل سکتی ہوں آپ مجھے رات کو بھی اٹھاؤ گے کہ آپ کو کھیلنا ہے تو میں کھیل سکتی ہوں مطلب وولیبول میرے ایک دم بلیڈ میں ہے کھون ہے میرا وولیبول ایسے ہو ابھی آگے کیا فیوچر پلیننگز کیا ہے کیا کر رہے آپ کو اور سپنا ہوگا کہ میرے کو یہاں تک پہنچنا ہے آگے کیلی کیا سوچتے ہیں سپنا یہی ہے بس ایشین چیمپنشپ جو ہوتی ہے اس میں انڈیا کو بیسٹ فور میں لے کے آنا ہے ابھی تک وومنز کی جو ٹیم ہے بیسٹ فور میں نہیں آئی ہے اور میں چاہتی ہوں کہ بیسٹ فور میں آئے اور ہم اولمپک کوالیفیکشن کے لیے نرمل طور نے خود اپنی قابلیت اپنے سپنوں کو پورا کیا ہے چونکہ آج مہیلا دیوست ہے تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ پورا دیش ہریانہ نہیں یہ گاؤں نہیں پورے دیش کی لڑکیاں جو کسی مقام تک پہنچنا چاہتی ہیں جو سپنے دیکھیں وہ سپنے ساکار ہو سکتے ہیں اگر نرمل طور جیسا ججبہ اور اتنا حوصلہ دکھائے اس مہیلا شکتی کو ٹوٹل ٹی وی بھی سلام کرتا ہے کیامرمین لالیت کمار کے ساتھ دیوینر کتھوریا ٹوٹل نیوز گاؤں آسن کالا پانی پت